انڈیا نے بہت سارے سیکٹرز کے اندر انویسمنٹ کرنے میں حامی بھی بڑی ہے میڈیکل کے سیکٹر اچھا یونیویسٹریز تعمیر کرنے کے لیے سکولنگ نظام کے لیے کیا لگتا موجودہ ٹائم کے اندر کیا انڈیا اتنا پاورفول ہے کہ کسی بھی ملک کے ڈیویلپ کی طرف لے کے جاتے ہیں بے شک انڈیا ہے پاورفول پٹ الحمدللہ الحمدللہ پاکستان بھی مطلب کسی سے کم نہیں ہے دوسرا یار وہ ان کی ہے ٹھیک ہے وہ ان کے ساتھ ان کا اگر کوئی ہمارے پاس آئے گا ٹھیک ہے ہمارے کنٹری میں آئے گا زائد سی بات ہے اتنا تو ہر کوئی کر لیتا ہے ٹھیک ہے بیسکلی انڈیا نے اپنی انویسمنٹ کرنی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے نا انڈیا نے اگر اپنی انویسمنٹ کرنی ہے تو زائد سی بات ہے اس نے وہاں سے کمانا بھی ہے تو ہر کوئی کماتا بگے دا بینفیٹ تو ہم دونوں بات بھی نہیں کر رہے نا وہی تو بات ہے نا کہ ہم میں بھی آپ سے بھی بات کرنا ہوں کہ انڈیا نے وہاں پہ جو ہے انویسمنٹ کرنی ہے تو اس نے وہاں سے کمانا بھی ہے تو اس کو اپنی لالچ ہے انویسمنٹ اسی کو تو لالچ ہوتی ہے نا اب میں اور آپ بھی بات کر رہے ہیں تو without any 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 profit without any reason تو ہم بات تو کریں گے نہیں کوئی نہ کوئی profit کوئی نہ کوئی ریزن ہے تو بات کر رہے ہیں مجھے آپ سے کیا profit ہے مجھے بتائیں آپ نے مجھے پانچ سور پر دینے نہیں آپ میرے سا بات کریں گے تو آپ کو فیم تو مل رہا فیم میں ادھر شروع خان ہوں مجھے فیم مل رہا ہے دو چار بندے دیکھیں لیں گے نا آپ کی رائے تو لیں گے یار وہ مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ ساری دنیا ہی دیکھ رہی ہے تو تو پوائنٹ بات کریں گے نام فیکس پہ بات کریں گے کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو بات کر رہے ہو بھائی بلکل مسئلہ تو یہ ہی ہے بھائی اگر وہ انڈیا انویسمنٹ کر رہا کینیا میں جا کے یا ہم کسی ملک میں بھی کریں تو ویڈاوٹ انٹرس برادرہوڈ والا سسٹم ختم ہو چکا ابھی وہ سوچ تو ہے ہی نہیں پہلے بھی برادرہوڈ والا کوئی چکر نہیں انٹرس بیس پہ بھائی بسنس کا مطلب یہ کیا تم مجھے فائدہ دے سکتے ہو ہاں دے سکتے ہو تو بھائی میرے پیسے بس کرو بلکل ایسے ہی ہے میں وہ ہی تو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وہ کرنا ہی کرنا ہے ہمارے ملک میں ہمیں بھی چاہیے بے بیسکلی پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہے ٹھیک ہے جب تک ہمارا ملک سٹیبل نہیں ہوگا ہم لوگ بیسکلی سب سے بات ہوتی ہے بھائی آہ لوگوں کی جب تک ہم خود یہ مطلب سٹیبل نہیں ہوں گے ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے ہمارا ملک ہماری کنٹری کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو سکتی ان سب حالات کے اندر ہندوستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں اگر دیکھیں ہمیں موقع ملتا ہے ہمیں اس چیز کا موقع ملتا ہے ہماری اس کنٹری کو ہمارے لوگوں کو اس چیز کا موقع ملتا ہے تو کیوں نہیں ہم کریں گے اس چیز کو کیسے کریں گے وہ اس طرح کریں گے انڈیا اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے وہ تو وہ اپنی انویسٹمنٹ کرے گا جو کمائے گا وہ انڈیا میں آئے گا ان کا مقصد تو یہ ہے تو جب ہماری طرف کو یہ آئے گا ہمارا کوئی بھائی وہاں سے وہ ٹرنل بنا رہا ہے ٹھیک ہے انڈر وارٹر ٹرنل بنا رہا ہے انویسمنٹ ہی ہے نا بھائی وہ وہاں سے اس کو مطلب پانی بغیرہ کا کوئی سسٹم انڈیا کرے گا اس کو وہ اس کو تیل کا سسٹم کرے گا ایک دوسرے کے ساتھ ہے نا مطلب ہی ہے نا اب ہمارا ہمارے کو مطلب ہے کس کے ساتھ کام کریں میں بتاتا ہوں ہمارا چائنہ کے ساتھ مطلب ہے نا ہمارا گوادر سی پورٹ سی پیک بند کر دیا تقریباً ٹوٹلی اس وقت اس پر وہاں پہ کام نہیں چل رہا کیوں نہیں چل رہا سینی ہے یار یہی تو اب وہی تو بات ہے نا اب ہماری عوام کو اتنا شہور ہوگا اس چیز کے اوپر بات کریں گے تو پھر ہے نا اس چیز کے اوپر یہ ساری چور پھڑ لے آتے یہ کرنا نواز شریف نے انجن کرتا امران خان نے انجن کرتا اس چیزیں سے باہر نکل لیں اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ اپنے معاملہ صحیح پر میں مقابلے کی بات کر رہا تھا کس سیکٹر میں ہم ان سے زیادہ سٹرونگ ہے کون سا ایسی فیلڈ ہے جس سے ہم انڈیا کو بیٹ کر سکتے ہیں برادر اس وقت جو ابھی جو ہے نا وہ میں اہمی آپ کو بتاؤں اس وقت تو ہمارے جو اس میں مطلب جو بھی ہے نا معاملہ اس وقت ہم کسی اس میں اس کو ٹچ نہیں کر سکتے برابری نہیں کر سکتے برابری یار دیکھیں میری بات سنیں میں بات کرنی ہے فیکس میں بات کرو ابھی ہم برابری نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہم یہ کہہ دیں کہ یار ہم اس چیز کے پر ہر چیز کے پر کام ہو ہم ان سے آگے جا سکتے ہیں لیکن کام ہو موقع ملنے کی بات ہے نا موقع اگر ملتا ہے ہمیں اگر موقع ملتا ہے تو ہم بھی آگے جا سکتے ہیں اب ہی اس وقت انہیں چانسز مل رہے ہیں انہیں موقع مل رہے ہیں اور دنیا کوئی نہیں دیتی اپنی زیادہ بنانی پڑتی ہے بھائی انہوں نے بنائی ہے برادر ابھی جو ہے نا انشاءاللہ ملک کے حالات مطلب آپ کو پتہ ایسی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آئے ہیں میاں صاحب آئے ہیں انشاءاللہ بڑی امید ہے ٹھیک ہے یوت جو ہے نا بڑی آج کل عمران خان یار یہ وہ ٹھیک ہے جس نے کام کیا ہم اس کی بات کریں گے یہ آئے ہیں نواز شریف صاحب انشاءاللہ امید تو ہے کہ اللہ پاک ان کو مطلب کرے تو آگے کافی پروجیکٹس یہاں پہ لہور میں سٹارٹ بھی ہوئے ہیں انشاءاللہ ترقی کی جو ہے نا امید ہے کہ اللہ خیر کرے تو ایک ہی ٹائم پہ دو ملکوں نے سفر سٹارٹ کیا ہم نے انڈیا سے الادگی لیے اس لیے کہ ترقی کریں گے ڈیویلیمنٹ کی طرف جائیں گے ایک میٹ سن لے نا سن لے ہم نے ڈیویلیمنٹ کی طرف جانا تھا ترقی کرنی تھی لیکن نہیں کر پائے آج وہ ان کی چار فور ٹریلین ڈالرز کی اکانومی بن گی آج ان کے پاس چھے سو بیلین ڈالرز کے ریزر آگئے میں یہاں پر میرا دل درد یہ ہے کہ باہر کے انویسمنٹ سارے انڈیا میں جاتی ہے اور انڈیا اتنا پاورفل ہو گیا اب کہ وہ دنیا میں جا کے اپنی انویسمنٹ کر رہا تو بھائی ہمارے پاس باہر سے انویسمنٹ نہیں آ رہی ابھی کچھ ٹائم پہلے کے بات کی ہے سعودی اربیہ نے کہا تھا کہ بھائی میں پچیس بیلین ڈالرز کے انویسمنٹ کروں گا ریفائنری لگاؤں گا یہاں پر لیکن کچھ بھی نہیں ہوا باہر سے انویسمنٹ بھی ملک بہت بہتری ملک سے میں ریسنل یار مجھے تقریباً ڈیڑھ سال میں آیا ہوں رسپیکٹ کون سے قوم کے زیادے کے پاکستانیوں کے پاکستانیوں کے پاکستانیوں کے دونوں لیبرز مل کے کام کر رہی ہیں نا پاکستان کے بات ہی نہیں کر رہا یار میں ہائے لیول کے بات کر رہا ہوں رسپیکٹ وہاں پر ہائے لیول ہائے رینکنگ پر کون زیادہ پاکستانی ہیں اب ماشاءاللہ یہ بھائی ہیں ہم بھائی ہیں بھائی کی بات کو سمجھتا ہوں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کی جو لوگ ہیں ان کی زیادہ رسپیکٹ ہے کیونکہ انہوں نے کافی ادھر فلیٹس وغیرہ اپنے اور کافی انہوں نے اپنا کام بڑھایا ہوا اور کام بڑے لیول پر کر رہے ہیں بٹ اگر دیکھا جائے اور پاکستانی لیول پر بھی دیکھا جائے تو پاکستانی بھی رسپیکٹیبل ہے ادھر ان کا بھی لینا دینا ہے وہ بھی کہ ان کی اکانومی میں مل کے کام کر رہے ہیں جن کی ویسے دبئی کی اکانومی کو فائدہ ہو رہا ہے اور جس کے ویسے ہمیں بھی فائدہ ہ رہا ہے بتائیں ان کا ہے کیا اپنا یہ ہمارے لوگوں نے جا میںاں پر سارے معاملات سارے معاملات وہاں کی ہیں بردر وہاں پہ تو کوئی بندہ اپنا کام نہیں کرتا وہاں پہ ساروں نے فلیٹس بنائے ہیں ٹھیک ہے میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جو ہے اس وقت یہ لگا وہ ہے وہ آگیا وہ آگیا وہ آگیا میں یہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا گیا وہ آگیا وہ آگیا اس چیز کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو صدارنا پڑے گا اپنے آپ کو بھی سیدھا کرنا پڑے گا جب ایک گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا یہاں کورا نہیں ڈالنا ہم وہاں جان بوجھ کے ڈالتے ہیں اس میں کس کی گلتی ہے ہم لوگوں کی گلتی ہے نا گورنمنٹ کی تو نہیں اب وہ بچارہ عمران خان ہے نواز شریف ہے کوئی بھی ہے میں کسی کو گلت نہیں کہتا وہ کوئی گلت نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اب انہوں نے یہ کہہ دیا روڈ کروس یہاں سے نہیں کرنا یہ پیپل جو بریج ہے یہ یوز کرنا ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی یہاں سے نیچے سے چلے جاتے ہیں روڈ کروس کر جاتے ہیں اب یہ کس کی گلتی ہے گورنمنٹ کا اس میں کوئی گلت نہیں ہے گورنمنٹ کی اس میں واقعی کوئی گلتی نہیں ہے اس میں گلتی ہم لوگوں کی ہے جب ہم لوگ سیدھے ہوں گے تو اٹومیٹکلی ایکونی میں بھی بیسٹ ہوگی اور رولز بغیرہ ہ برادر انڈیا میں بھی وہی ہے پاکستان میں بھی وہی ہے ہم لوگ بھی وہی سے مائی گریٹ ہوئے ہیں تقریباً آپ کہہ لیں کہ ہمارا سیونٹی پرسنٹ پاکستان مائی گریٹ ہوگا ہے کراچی میں آگے لہور میں آگے اور ادھر آس پاس کے ایریاز میں آگے آپ کو بھی پتہ یہ شاید آپ کے بڑے وہاں سے مائی گریٹ ہو گیا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف یہ مسئلہ جو ہے نا ان کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایڈیوکیشن پر کام کیا ہم نے اپنی ایڈیوکیشن پر کام نہیں کر پائے ہم نے اپنی اپنی مائنسٹ کو چین نہیں کیا ہماری ہماری ایڈیوکیشن پر بھی کام ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کتنے بچے ہیں جو اس وقت پڑے لکھے پاکستان میں پھر رہے ہیں میں خود الحمدلہ بی اے میں نے کیا ہوا ہے میں بی اے پاس ہوں بٹکہ یہ ایڈیوکیشن سسٹم آپ لے کے باہر جاتے ہو تو آپ کو نوکری نہیں دیتے نوکری ملتی افکورس ملتی ہے نوکری نہیں ملتی آپ کی بات صحیح ہے نوکری ملتی ہے ایڈیوکیشن سسٹم انڈیا کے پاس بھی ہے اپنا ایڈیوکیشن سسٹم یہی والا نہیں ان کا بہت اچھا سسٹم ہے وہ اپنے ملک سے پڑھ کر باہر جا کر سیوز لگتے ہیں آپ گوگل کا سیوز دے لو آپ ورلڈ بینک کا سیوز دیکھ لو انڈیاں ہیں ہمارے کیوں نہیں اگر ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم اتنا اچھا ہے تو کوئی کسی بڑی کمپنی کا سیو کیوں نہیں بتا ہوں میں سیدھی بات کروں گا ٹو دی پوائنٹ دیکھیں میری بات سنیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمان مسلمان بھائی کوئی پاکستانی بھائی نہیں ہے آپس میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کوئی قوم کوئی کسی کا بہن بھائی نہیں صرف مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ٹھیک ہے بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے میرے بھائی کہ ہم اس چیز کے اوپر کام ہی نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کے وہ کاٹنے میں لگے ہیں بس یہ بات ہے کافی ہیں وہ ہندو ہیں اس کے بعد وہاں پہ کرسچن ہیں ان کی آپس میں ہے یہ ہے وہ تو پھر ہم سے زیادہ اچھے ہوئے نا آپ نے کہا الحمدللہ مسلمان ہے الحمدللہ مسلمان ہونا بہت اچھی بات ہے میں بھی مسلمان ہوں لیکن اپنی تعلیمات کو ہمیں دوسرے کو بھی accept کرنا چاہیے بھائی تم بھی آؤ تم بھی آؤ لیکن ہم کہتے ہیں ہم اپنی ہم اپنی ہم میں تو سیدھی بات ہیں میں تو اپنی کنٹری کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا جو فیکٹس ہے آج کے ٹائم کے اندر آج کے ٹائم کے اندر اس ملک کے ساتھ اس ملک کے ساتھ وہ انسان لویل ہے جو اس ملک کی بارے میں حقیقت بتائے آپ کی ویڈیو سے آپ کی ویڈیو سے کوئی ہمارے ملک کی بہتری ہوگی جب تک یہ جو ویڈیو ہے یہ جس طرح ہم سوچ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں یہ میرا بھائی سوچ رہا ہے آپ سوچ رہے ہیں یہ بھائی کیمروز سوچ رہے ہیں جب تک یہ حکمران اس طرح نہیں سوچیں گے یار ٹھیک ہے جو بھی معاملات ہوگے چھوڑو اگلا کوئی دیکھو یار اگلے نظام سیدھے کرو آگے سے کرنا چاہیے یہ نہیں کہ پہنجو او سوری یہ پیچھلا جو نظام میں سارا اس کو مطلب کری جاؤ جی او انج ہو گیا دی اونج ہو گیا پچھتر سالہ تو انج ہو رہا پاکستان چے تیتر سالہ چھٹ دے یار بلکل صحیح ہو گیا آپ لوگوں نے بھائیوں کے رائے جانی آپ کو کیسے لگے کمنٹ بوکس ہم اپنی رائے ضرور دیں چلتے ہیں کسی اور کی طرف ان کی پر آئے لیتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگ سو مچ ڈیو پولٹیس کے اوپر بھی آپ کی غیری نظر ہوگی اسی بارہ ہم دیکھتے ہیں کروڑوں روپے کے بلینوں ڈالرز کی انویسمنٹ کرے گا تو ہمارے پاس کوئی کیوں نہیں آتا اور ہم کہیں انویسمنٹ نہیں کر پاتے نہ باہر سے ہمارے پاس انویسمنٹ آ رہی ہے کیا دیکھتے ہیں چیزوں کو دیکھیں جی آپ کا ایک بہت اچھا سوال ہے لے کے آپ اس کو دیکھ لیں کہ ہمارے وزیراعظم جب بیٹیں گے تو ان کے پاس کوئی آئے گا یا ہمارا ڈوف اسٹیٹ ہوگا اس کے پاس کوئی آئے گا آپ نے انڈیا کے بات کیا سے پہلے آپ دیکھ لیں جی ایٹ کا سمت انڈیا میں ہوا اس سے پہلے انڈیا انہیں ورڈ کپ کیا ہے جی ٹوینٹی سوری جی ٹوینٹی کے سمت انڈیا میں ہوا ابھی ریسنٹلی ورڈ کپ وہاں ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا انڈیا دو مہینے پہلے اسپیس پر اپنا شٹل بھیجاتا تو ہمیں ان سے ٹھیک ہے جو بھی ہے لیکن کو دیکھنا اور سیکھنا پڑے گا ہم آیا بین لاکوامی سٹا یا جیو پولٹیکس کے حوالے سے بین لاکوامی سٹا پر ہم کیا دے رہے دنیا کو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہاں ہے ہمارے پاس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمارے اپنے جو انٹینر پولٹیکس ہے یا ہمارے اپنے جو کنچہ تانی ہے جس کے وجہ سے دنیا نئی آنے کو تیار نہیں ہے خاص طور پر اگر آپ پچھلے ایک سال کا پولٹیکس دیکھ لیں جس کے اندر ہم لوگ جو دیوالیا کے قریب ہوتے ہوتے رہ گئے جس کے اثرات ابھی بھی ہے اور اس سے ہم نکلے نہیں ہے دنیا میں چیزیں کم ہو رہی ہے ہمارے یا کم ہونے کے وجہ سے بڑھ رہی ہیں اور باقی رہا جو ہمارا کیونکہ دنیا میں جو ممالک کے وزٹ کرتے وہ ان کے اس ممالک کے فورن پولیسی فورن آفیسز کے کام ہوتے ہیں ہمارے فورن آفیسز ہمارے فورن منسٹر ہمارے جو ہے نا پولیسیز کیا کہتی ہے ہم ایک مثال آپ کو ابھی دے دے کہ جیسے ہم لوگ پی آئی اے کو جو ہے نا آؤٹسورس کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے میں تو چل رہا پی آئی ہاں انہوں نے جو پہلے یہ تھا کہ جب انہوں نے انٹرنیشنی جو اس کو مارکیٹ میں بھیجے تیار کے کہ جی آپ آج ایک ہون لینے کے لیے کوئی آیا نہیں پھر آہ فیس ٹو پر وہ چلے گئے انہوں نے خود پانچ سے چھے ممالک کو بھیجا کہ بھئی ہم اس کو آہ آپ آجا ہم اس کو آؤٹسورس کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ان کے طرف سے کیا ریپلائی آیا ہے آپ دیکھ لیں کہ مطلب ایک مہینے کے اندر دو سے پانچ ہزار فلائٹس کے سکتا ہے شیڈول فلائٹ تو یہ سارے چیزیں ہیں ہم نے چاہیے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہیے خاص طور پر جو میں اکیسمی سڑی کے اندر چیلنجز ہیں اکیسمی سڑی چیلنجز تکنالوجی چیلنجز ہے تری جی بلکہ بھی فائف جی سیکنڈ جنرلیشن فیفت وار یہ سارے کچھ ہے ہم ہم ان چیزوں کے لیے آئی تنک سو پیار ہے پریپر نہیں ہے آپ ہمارے دیکھ لیں آہ ہم ٹکنالوجی کتنا یوز کر رہے پاکستان کے اندرینی شہروں کو آپ دیکھ لیں وہاں تری جی فور جی کا کیا سکتا ہے بینگنگ کا بتا ہی نہیں ہے آن لائن بینگنگ کو پتا نہیں ہے اور ان لائن جو ہے نام ٹرازیکشن دنیا میں جو ہے نا ایٹی ٹو نمبر پر ہے اور سیکورٹی کی حساب سے کہ ان لائن کے حوال دنیا میں ان لائن جو ٹرازیکشن پر سیکورٹی بھی آتا ہے سیکورٹی کے حوالے سے ہم نائنٹی ٹو نمبر پر یہ سارے چیزیں ہم باتوں سے نکل کر خیالی دنیا سے نکل کر پریکٹیکل لائف میں ہمیں آنا ہوگا اور ہمیں یہ کام کرنے پر یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ مقابلہ کریں گے انڈیا کا انڈیا کو موطور جو آپ دیں گے وہاں پر بینکنگ آن لائن چلتی وہاں پر بیکاری روڈ پر مانگنے والا ریڈی والا بھی کیو آر سکینر لے کے چلتا ہے وہاں پر ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیویلیمنٹ نظر آتی ہے ایک آپ کو انفرسٹرکچر ڈیویلپ ہوتا وہاں نظر آتا ہے ایمرجنگ کنٹری آپ کو نظر آ رہی کہ جس طرح سے ڈیویلیمنٹ کے طرف لے کے جاتے کیا ان کے پولٹیکس کو یہ چیزیں نہیں سمجھا دی جو ہمارے کو سمجھا دی ہم تو یہاں پر ابھی تک لڑ رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں کر رہا وہ صحیح کر رہا وہ صحیح نہیں کر رہا وہ کر رہا ان چکروں میں پڑھیں وہ ڈیویلپ کر گئی دیکھیں انڈیا کا جو دنیا کا سب سے بڑا جمہوریت کہا جاتا ہے اس میں میں نہیں جانا ساتھ لیکن یہ کہ ان کا جو کنٹینیوٹی پولیسی ہے پورٹی سیون کے بعد آج تک ان کی جو پولیسی ایکانومی کی جو پولیسی ہے انڈیا سالانہ بینہ لاکوامی مارکیٹ کو چھار سے پانچ ہزار پی ایج ڈیز دیتا ہے ایک لوگ یہ ٹھیک ہے ہم کیا دیتے ہیں اچھا اس کے باراکس پچھلے دو سال میں جو ہے ایک سے ڈیڑھ ہزار جو لو نے یوروپ اور امریکہ میں صرف کے واپس انڈیا آئے صرف کرنے کے لیے انڈیا کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اب بنگلہ دیش کو دیکھ لیں اب شری لنکا اگوانستان کو دیکھ لیں سب دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا ان چیزوں کو اگوانستان جو جرنیشن اب جو بڑے ہونے ہوگی اس نے کہا ہم کیوں رہے ہم آج اپنے ملک میں انویس کریں ہم جو ہے نا ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا ایران پر پابندیاں لگی ہوئی تھی کئی سالوں سے اگوانستان کے کہاں چلے گی تو انہوں نے اپنے ایرلائن کو ایران نے پابندیوں کے بعد باوجود اپنے ایرلائن کو ریاگ نائز کیا نئے تیارے خریدے ہمارے پاس جو ہم انہی کو جو گراؤنڈ کر لیں رینوویٹ کرتے رہتے ہیں اور ڈیلی بیسس پر جو ہے نا کوئی نا کوئی چار سے پانچ فلائٹ پی آئی اے کے قومی ایرلائن کے کینسل ہے قومی اچھا قومی حوالے پر آپ دیکھ لیں کون سے ایسا ادارہ ہے جس کو آپ حال دیکھ سکے پی ٹی وی اے ریڈیو اے یہ کسی ادارہ کبھی آپ کا ریلوے کو دیکھ لیں جب پارٹی ریلوے ہے سر جو کہ بریٹش چھوڑ کر گئے تھے کوئی چیز تبدیل نہیں کر پائے نہ کوئی ٹریک آج دکر نیو بچا پائے ہیں سر ایسا نیشن بہت دکھ ہوتا جب ہم دوسری کسی کنٹری کو دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کو دیکھ لیں وہ کتنا ڈیویلپ کر گیا ہم کیوں نہیں کر پائے کیا وجوہات ہیں اور یہی حالات رہے تو کیا مزید ترقی کی طرف جائیں گے یا یہی آلاد رہیں گے ہم شہر کے گفتار ہیں باتوں کے گفتار ہیں ٹھیک ہے ہم کام کے نہیں ہیں ہم بالکل میں جے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی ہمیں پراؤٹ کرنا چاہیے لیکن ہم جو ہے نا یہ باتوں سے نکل کر ہمیں پریکٹیکل لائف پریکٹیکل لائف میں کام کرنا ہوگا کیونکہ آنے والے دنوں میں جو دنیا جہاں جا رہی ہے آپ ٹکنالوجی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے دنیا میں جوبز کم ہو رہے اور شارٹ کٹ کی طرف جا رہے ہیں ہر چیز کے اندر پوری پاکستان کے اندر اگر ہم نے ٹکنالوجیکل ایڈوازمنٹ کی طرف جانا تو سب سے پہلے ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے وہ کیا ہے کونسی ایسی چیزیں جسے کرنے کے بعد ہمارے ہمارے ملک کے بچے بچے کو پتا چلے گا کہ یاد نہیں ٹکنالوجی بداؤ ٹکنالوجی گزارہ نہیں ہے اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے کیا کرنا پڑے گا دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے جو نیٹ کے یہ جو ریٹس ہے وہ پچھلے پانچ سالوں میں کہاں سے کہاں گا اس کو ٹیکس فری کرنا چاہیے جو ٹکنالوجی ہے اس کے سکلز کو فروغ دینا چاہیے پاکستان میں سکلز کے کوئی یونیسٹری آپ کو نظر نہیں آئے گا ہم ایمپل پی ایج ڈی پیرا کر رہے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن چائنا کا اکانومی کیوں گروہ کر چکا ہے کیونکہ اس کے پاس سکلز کے مزدور سارے چیزیں ایڈوکیشن ہے اچھا پھر ٹکنالوجی کو ہمیں صحیح مانوں میں پہلانا چاہیے آپ کو بلو سوری پاکستان کے چھنڈ شہروں کے علاوہ ڈس بارہ بڑے شہرہ کلاوٹ اور کہاں آپ کدری بھی جائے وہاں تری جی کیا یا جو آن لینڈ لائن ہیں ان کے نہیں نہیں چلتا ہے اس کے علاوہ ہمیں جو نے سٹیفیکیشن بڑھانے چاہیے ہمیں گوگل جیسے مارکیٹ ڈولیپٹ کر رہا ہے آپ نے ابھی دیکھتا ہے پچھلے مہینے بلکہ دو مہینے پہلے ساؤٹ کی ایک بچھی تھی اس کو گوگل نے خود پک گیا اور آپ اندازہ لگائیں نا ہمارے پاس گوگل کا آفیس ہمارے پاس یوٹیوب کا فیس بک کا کوئی چیز کا آفیس بھی نہیں ہمارے پاس ہم کام کر بھی رہے ہیں تو اللہ تو وقل ہی کر رہے ہیں جو چل گیا تو چل گیا نہ چلا تو ختم ہو گیا لیکن دوسری کنٹریز میں آپ دیکھیں گے ہر کنٹری کے اندر گوگل کا وہ بنا ہوا بانگلہ دیش کے اندر بھی ہے انڈیا کے اندر بھی ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس جو آئے تھا ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک یوٹیوب کو ہم نے سپرین کورٹ کچھ کرنے نہیں چھوڑتا ہے گوگل بند کر دیا ٹیک ٹاک کو بند کر دیا ٹیک ٹاک تو پیسے بھی اس نے تو شروع میں آپ کو پیسے دینے شروع کر دیئے لیکن اس کا دیکھ لیں کہ ہمیں اپنے پولیسیز پر ہمیں